اسلام علیکم رحمت اللہ میرے نام ڈاکٹر تلہ ہے میں پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں ہل سٹیشن سے ریلیٹڈ ایک اور جو بہت ہی سیریس ہیلتھ ہیشو ہو سکتا ہے اسے فروسٹ بائٹ کہتے ہیں بلکہ نہ صرف ہل سٹیشن میں کسی جگہ پہ بھی جہاں پر ٹیمپرچر بہت زیادہ تھنڈا رہتا ہے اور جہاں پہ کسی بھی شخص کو زیادہ دیر تک باہر رہنے کا انپروٹیکٹڈ یعنی گلوز نہ ہو یا کوئی وارم کرنے کا کوئی سسٹم نہ ہو تو زیادہ دیر تک اگر وہ وہاں باہر رہیں تو ایک بیماری ہو سکتی ہے جسے ہم فروسٹ بائٹ کے طور پر جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں اس پرابلم کی اچھی انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی اور پارٹلی شاید ریزن یہ ہو کہ ہماری بہت کم آبادی ایسے علاقوں میں رہتی ہے جہاں پر شدید ترین تھنڈ ہوتی ہے جن ملکوں میں جیسے کہ یونائیڈ سٹیٹس یا یورپین کنٹریز کے اندر جہاں بہت بڑے بڑے علاقوں میں زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے وہاں پر یہ کافی کامن پرابلم ہے اور ڈاکٹرز کافی کامنلی ایسے مریض دیکھتے ہیں جو کہ فروسٹ بائٹ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں بہت آسان لفظوں میں فروسٹ بائٹ اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے جسم کے جو ہمارے دل یا سینٹر سے دور سب سے زیادہ جو ٹیشوز ہیں یا ایریاز ہیں وہ تھنڈ میں کافی دیر کے لیے ایکسپوز ہو جائیں جیسے کہ ہمارے فنگر ٹپس جیسے کہ ہمارے پاؤں کی انگلیاں ٹوز یا ہمارے چیکس یا ہماری ناک یا ہمارے کان دیر تک اگر تھنڈ سے ایکسپوز ہو جائیں اس میں تھنڈ کی وجہ سے دو طریقے سے انجری ہوتی ہے ایک تو ڈائریکٹلی تھنڈی ٹیمپریچر کی وجہ سے جو سیلز ہیں ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور دوسرا جو خلیے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جہاں فلویڈ ہوتا ہے اس کے فریز ہونے کی وجہ سے بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے ڈیمیج کی اس میں جو دل ہے وہ ہمارا اس طرح اور جو شریانے ہیں وہ اس طرح پروگرامڈ ہیں کہ اس میں ایک ہائر لیول تھنکنگ ہے اگر ہمارے اوپر ایسا کوئی پریشر پڑ جائے جس میں جان بچانا اور دوسری طرف اپنا ہاتھ یا پاؤں بچانا ہو تو جسم ہمارا جان بچانے کو ترجیح دے گا اور اس زمن میں جو ہاتھوں کی انگلیوں کی شریانے اور پاؤں کی انگلیوں کی شریانے ہیں ان کو تنگ کر دیا جاتا ہے تاکہ گرم خون ان تک نہ پہنچے اور ہیٹ جو کرٹیکل آرگنز ہیں دل پھپڑے گردے جگر ان کے لیے کنزرف کی جائے دماغ ان سب کے لیے کنزرف کی جائے اور تھوڑی دیر بعد پھر ان شریانوں کو کھولا جاتا ہے تاکہ وام خون ان تک پہنچے انگلیوں تک ٹوز تک تاکہ ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے لیکن اگر تھنڈ کا ایکسپوزر بہت زیادہ دیر تک ہو تو پھر فائنلی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے جسم میں کہ اب خون ان دور کے علاقوں تک نہیں پہنچایا جائے گا ہیٹ کو فائنلی دل دماغ گردوں پھپڑوں کے لیے کنزرف کیا جائے گا کیونکہ عموماً جن پیشنٹس کو فروسٹ پائٹ ہو رہا ہوتا ہے انہیں ایک اور پرابلم بھی ہو رہی ہوتی ہے جسے ہم ہائپو تھرمیا کہتے ہیں یعنی جو کور باڈی ٹیمپریچر ہے وہ 37 ڈگری سیلسیس سے بہت زیادہ نیچے ہو جانے کو ہائپو تھرمیا کہتے ہیں اور یہ جان لیوہ پرابلم ہو سکتی ہے عموماً فروسٹ پائٹ میں ہاتھ یا پاؤں ضائع ہو سکتا ہے لیکن عموماً فروسٹ پائٹ جان لیوہ پرابلم نہیں رہتی ہے ان ایریاز میں جہاں تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے مچھا ہل سٹیشنز ہو یا شہر ہو وہاں کے ڈاکٹرز یوسٹو ہوتے ہیں فروسٹ پائٹ کے پیشنٹس کو دیکھنے میں اور اس کو ایک ٹریٹ کرنے کا بڑا مخصوص طریقہ ہے جو کہ ان سپیشلٹی سینٹرز میں استعمال کیا جاتا ہے اور پرانے زمانوں میں جیسے سولجرز وغیرہ کسی تھنڈے علاقے میں جب جاتے تھے تو وہ دن بھر اپنے ہاتھ ان کے جب جب جاتے تھے تو کسی کیمپ فائر وغیرہ پہ اس کو ہیٹ کر لیتے تھے اور اگلے دن ہاتھ پھر جم جاتے تھے اور یہ نارمل جو اب ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ڈینجرس تھا اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا تھا سولجرز کے ہاتھ اور پیر ناک کان زائے ہو جاتے تھے اس کے اندر اور ایک بڑا خطرہ جو فروسٹ پائٹ میں رہتا ہے وہ انفیکشن کا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری سکن کی کورنگ کو جسم کو انفیکشن سے بچانے کے لیے بھی بنایا ہے تو اس وجہ سے فروسٹ پائٹ کے بعد انفیکشن کا بہت خطرہ رہتا ہے ایک سپیشلسٹ ڈاکٹر سرجن یہ دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو فروسٹ پائٹ ہے وہ سپرفیشل ہے یعنی ستہی ہے یا پھر ڈیپ ہے یعنی گہرے ٹیشوز تک پہنچ چکا ہے اور اس کا بڑا اہم اس فیصلے کا جو افیکٹ ہے ٹریٹمنٹ پہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور دوسرا پروگنوسس پہ ہوتا ہے کہ آگے مریض کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ آیا اس کا انگلیاں ہاتھ پاؤں بچیں گے یا ضائع ہو جائیں گے تو سب سے پہلے تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا مریض نہ رہے جو کہ زیادہ دیر تک تھنڈ سے ایکسپوز ہو جائے لیکن کبھی کبھی ایسی سیچویشن بن جاتی ہے کہ کسی دور دراز تھنڈے علاقے میں گاڑی خراب ہون جانے کی وجہ سے یا اگر کوئی نشہ وغیرہ کرتے ہوں تو وہ نشے کی حالت میں باہر پڑے رہ جائیں یا کسی ایسے ایریا میں جہاں پہ بہت تھنڈ ہو جیسے ماؤنٹن کلائمبرز وغیرہ تو اس صورتحال کے اندر فوری ڈاکٹر کو چیک کرانا ضروری ہے جو کہ ماہر ڈاکٹر ہوں اس پرابلم کو ڈیل کرنے میں تاکہ ان مریضوں کے نہ صرف ہاتھ پیر نہ کان بچائے جا سکے بلکہ ان کی جان بھی بچائی جا سکے کیونکہ ہائپو تھرمی اب بہت کومنلی ساتھ ساتھ چلتا ہے فروسٹ پائٹ کے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج اور اویرنس میں اضافہ ہوا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ